the most gracious honor of the day of recompense and peace and blessing me upon his honest and final messenger محمد مصطفى and his family and campaigns حضرات پہت جلی کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو اٹیش کروں گا میں نے پانچ روزہ پرگرام کا خاقہ پہلے ہی دن بتا دیا آج ہماری گفتگو مولا علی اور مختومائی کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی شان میں ہوگی انشاءاللہ کل سے دین دین تک تک امام حسن و حسائد مکمل کربلا پہ گفتگو ہوگی آپ حضرات سست تو نہیں پڑ گئے ہیں آپ غور سے سنیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ٹاک اٹھا کے بولیے سبحان اللہ یہاں تو نہیں ہو رہا ہے اور جلسوں میں ہوتا ہے ادھر سے بولیے ادھر سے بولیے پتا چلتا ہے کہ کچھ آپ سمجھ اور شرب حدیب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خطیب ہیں تو بہت نارے لگ گئے تو خطیب سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اگر شاعر ہیں بہت سارے بھائیسے مل گئے جس کو ہم چھوٹ کہتے شاعر سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور کوئی جو ہے اچھا لطیفہ جلسے میں موالے کہتے کہ ہم کامیاب ہو گئے اچھا مولانا آیا تھا ہماری تاریخ کر میں اس میں سے نہیں ہوں آپ سنیں اس لیے کہ جب تک غور سے نہیں سنیں گے تک میری گفت سمجھ میں نہیں آئے گا آئیے کچھ عرض و معروض سے مصطفیٰ جانی رحمت شمع بج میں ہدایت حسنین کے نانا فاطمہ کے اببہ ساری کائنات کے مالک و ملجا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باوازے بلند بندے پاک پڑھے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر ذمہ دار علماء سلط اور ذمہ دار بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں بالقصوص آلیم یلمی فازلی لیزئی حضرت اللہ علامہ مختار عالم صاحب قبلہ آن بان شان کے ساتھ براجمان ہیں اور بیچ میں ایک میں جملہ کہتوں کہ خطیب بہت مل جائیں گے نقیب بہت مل جائیں گے شاعر بہت مل جائیں گے اور آج کے ڈیٹ میں پیرو بھی بہت مل جائے گا ٹوکری کا ٹوکری لیکن امام بہت کم ملتا میرے جنگلے کو غور کرنا امام بہت کم ملتا ہے حضرت اللہ مختار عالم صاحب جملہ صفات کے حامل ہیں اور مخیر قوم و ملت آلی وقار شفو دین بھائی بھائی نصیب ناز علیاس بھائی اور میں دیگر لوگوں کا نام نہیں جانتا جتنے لوگ ہیں اچھے ہیں بھائی پر ساتھ ایک نون مسلم شاعر ہے وہ مولا حسین کی شان میں کہتے ہیں کہ ہم ہندو تر محبت ہے شہ ابرار سے ہم ہندو پر محبت ہے شہ ابرار سے اس لیے ڈردے نہیں ہیں نرگ سے یا نار سے اور تُو نے مانوتا کی رکھ لی آبرو مولا حسین تُو نے مانوتا کی رکھ لی آبرو مولا حسین کس 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 ہے انکار تیرے اس مہا انکار سے کس کو ہے انکار تیرے اس مہا انکار سے اسی طبیلے کے ایک شاہ سنکر کائموری کہتے ہیں کہ حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے حق بات جب بھی کوئی انسان بولتا ہے اس کی زبا پہ گویا قرآن بولتا ہے اور سر جائیں تو سر جائیں حق ہو نہ کبھی رسو یہ بات کربلا کا میدان بولتا یہ بات کربلا کا میدان بولتا ہے اور تیری مجال کیا ہے شنکر جنات کہلے تیری مجال کیا ہے شنکر جنات کہلے تیری زبا پہ ان کا فیضان بولتا تیری زبا پہ ان کا فیضان بولتا ہے عادت کے مطابق دو شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کر لیں اور ہو سکے تو مولا حسائد کی شان میں ایک مرتبہ بولتے یا حسائد اور میں ایک مرتبہ سوچ رہا تھا کہ بار بار علماء اکرام کہتے ہیں کہ بولو یا حسائد یا حسائد تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کسی کام میں مصروف رہتے ہیں تو مجھے غوث آزم علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول یاد آگیا غوث آزم علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں کہ ہر کوئی میرا نام نہیں لیتا ہے میرا نام وہی لیتا ہے جس سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا تو یہ غوث آزم کا پاور ہے تو بتاؤ حسائد کا پاور ہے اس لیے یا حسائد یا حسائد کا ورد کیا کرو اور دو شیر دیکھ لے سب دن بائی اور علماء سا دیکھ ہے کہ زمانے کی نگاہ میں ورس واہ نہیں سکتا زمانے زمانے نگاہ میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی نگاہ میں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا زمانے کی سکتا اور آخری شیر دیکھ لیں اور کنی کے پاس رومان ہو تو تھوڑا اس میں لگا دیں کرنٹ آ رہا ہے کہ ہر ایک زرعہ زمین کرے بلا کا جھوم کر بولا کہ ہر ایک زرعہ زمین کرے بلا کا جھوم کر بولا دیکھیں مجھے یہی شیر پڑھنا تھا اس لیے میں نے اس کو پڑھا آیا آپ دیکھیں کہ ہر ایک زرعہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا ہر ایک زرعہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا ہر ایک زرعہ زمین کر بلا بلا کا جھوم مت بلا کوئی بچہ علی اسغر کے جیسا ہو نہیں سکتا بلا کوئی بچہ سارا مجمع چاہیے اگر سماعت اچھی ہو تو مجھے بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور آپ کیا اگر دو چار لوگ بھی رہے اور سچے حسین ہی رہے تو میں وہی تیور میں بولوں گا جس تیور میں میں بولا کرتا ہوں جانتے ہیں گاندھی جی کہتے ہیں گاندھی جی کو جانتے ہیں گاندھی جی کہتے ہیں سر خوددین بھائے کہ if you want to if i had an army like the twenty two soldiers of imam حسین رضی اللہ تعالی عن i would have one freedom for india in twenty four house گاندھی جی کہتے ہیں اور یہ کم کہہ رہے تھے اگر کربلا والے کی طرح مجھے بہتر افراد مل جاتے تو میں ہندوستان کو دو چار دن نہیں دو چار ماں نہیں دو چار سال نہیں بلکہ بہت چوبیس گھنٹے میں آزار چوبیس گھنٹے میں یہ گاندھی کا عقیدہ ہے اگر بہتر حسین ہی مل جانے وہ پورے ہندوستان کو چوبیس گھنٹے میں آزار پہنیوں سے چھنٹا رکھتے تو اگر ہمیں بہتر مل جائے تو کیا ہمیں ایک جلسہ کام یا نہیں کر سکتے کی نہیں دیکھیں آخری سی اور واقعا اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور اگر اس سیر سے آپ کا دل نہ مچ لے تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ زمین ہند میں لاکھوں کروڑ بادشاں گزرے زمین ہند میں لاکھوں کروڑ بادشاں گزرے زمین ہند میں لاکھوں کروڑو بادشاں گزرے مگر خواجہ کے جیسا کو اراجہ ہو نہیں سکتا مگر خواجہ کے جیسا کو اراجہ ہو نہیں سکتا مگر خواجہ کہ جیسا کو اراجہ ہو نہیں سکتا اور اگر میں حضور قاضی شریعہ کی سان میں نہ پڑھوں تو بہت نائنصافی ہوگی ایک دم بہت جلد میں سن لیں کہ پڑھا ہے جہاں آج کی ڈیٹ میں جتنے حضرات مرید ہیں چاہے وہ بلواستہ یا بلاواستہ اور بہت زیادہ انگلیس بولتے ہے تو ڈائریکٹ یا انڈاریکٹ سب ہی حضرات حضور قاضی شریعہ کے لئے سب ہی حضرات چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈاریکٹ ہو میں پڑھتا ہوں دیکھیں یہ سمسطین نہیں بول رہا ہے بلکہ فیضان قاضی شریعہ بول رہا ہے یہ آج شرف الدین بھائی جلسہ نہیں کرا رہے بلکہ حضور تاز شریعہ کا قرم دیکھیں کہ پڑھا ہے جہاں میں اظہر میں تو وہ ہے اظہری لوگ پڑھا ہے جہاں میں اظہر میں تو وہ ہے اظہری لوگ پڑھا گئے جہاں میں اظہر میں تو وہ اظہر ہری لوگ پڑھا گئے جہاں میں اظہر میں تو وہ اظہر ہری لوگ مگر سب اظہر ہری تاجو سریعہ ہو نہیں سکتا مگر سب اظہری تاجو سریعہ ہو نہیں سکتا